اسلام علیکم ناصرین آج کی ٹوک سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزتان فلک بٹو امیرسا سٹوڈیو میں مجود ہے سینی تجزیہ کا آسم آمید صاحب آسم صاحب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی ہے کیا دیکھیں کیا ہونے جا رہے کہیں یہ تیسری عالمی جنگ تو نہیں ہونے جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلک یہ ہوتی ہیں قومیں یہ ہوتے ہیں لیڈر ہم سلام پیش کرتے ہیں ایرانیوں پر بلکل اور ان کے لیڈر کو کہ جس طرح انہوں نے اپنی جورت کے ساتھ ہمت کے ساتھ ایسی ایک سپر پاور کو للکا رہا اور اس کو بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ اگر زیادتی کرو گے تو ہم اس کا بدلہ لیں بلکل ایسی اسرائیل کو انہوں نے تین دن پہلے وان کیا تھا کھلے آم پریس کانفرنس کی تھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہم پہ حملہ کیا ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے ایسی ہے اور انہوں نے وہ بدلہ لیا کیا کر لیا اس نے اب دوسرا دن ہو گیا ہے بڑا وہ سمجھ جاتا ہے جی اسرائیل 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 دنیا میں یہ کر دے گا وہ کر دے گا اس کے پاس جدید فوج ہے اس کے پاس جدید اسلحہ ہے اس کے پاس جدید مزائل ہے بولتی بند ہو گئی ایسی ہے یہ کام ہوتے ہیں ہمت کے جورت کے اس نے ارام نے ہمت جورت دکھائی امریکہ کی بولتی بند ہو گئی ایسی ہے انگلینڈ اور باقی یورپی یونین کی بولتی بند ہو گئی اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی میرے معاملے میں حیات اس کے ساتھ بھی یہی کر ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسی ہے دیکھیں اسرائیل کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی ہے اگر صرف ہمارے باقی مسلم ممالک جن سے نا ایران کا ساتھ دے دیں تو اران ایک دن میں اڑا کے پڑے مارے بلکل ایسی ہے لیکن باقی کو میں دیکھ لیں ہمارے جتنے عرب مسلم ممالک ہیں بغیر کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان ہی دے دیں کہ ایران نے جو کیا ٹھیک کیا وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹھیک کہا تھا یہ سنی سنن ہو چکا ہے یہ سنی سو رہا ہے یار شرم آنی چاہیے آپ کو کہ وہ پچھلے ایک سال ہو گیا ہے فلسطینیوں پر زیادتییں کر رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی ماں و بیٹیوں کی قربانییں دے رہے ہیں سیکڑوں کی تداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں بلی کسی بغیرات کو ان کو شرم نہیں آئی آنکھیں بند کر لیئے انہوں وہ ترگ جن کی ایک ہسٹری ایسی جنگ جونگی اور بہت سارے بیانات ارتوگان نے دیئے کہ جو جی فلسطین پر جو زیادتی کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑے گئے ایسی ہے وہ اس کو نہیں ہوشی پاکستان نے ایک بیان نہیں دیا کم از کم یہ تو ایک بیان دے دیتے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو اران نے کیا بھی کیا ہم آج چار دن ہو گئے کسی نے نہیں پیان دیا باقی رہی بات یہ ایک سلسلہ ہے بہانوں کا جنگ خونی ہے یہ ہمارے قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہوا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی بھیانات میں بتایا ذکر کیا ہے کہ مجھے مشریق سے ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ آتا نظر آئے گا ایسی ہے کیونکہ جو چیزیں مثل مسلمان ہم سمجھتے ہیں پر قرآن پاک میں ہیں یہاں ہماری حدیثوں میں ہیں وہ ہوں گی اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہوں گی مشریق سے مراد جو تھی ہوں کی وہ تھا کہ پاکستان، آران، اغوانستان اور ترک عربوں کا ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا اس سائٹ سے کالے پرچم لے کے لوگوں پھیں گے اور اسرائیل پہ جا کے گار دیں گے ایسی ہے جہاں سے آگے امام مہندی کا ذکر امام مہندی تشریف لائیں گے ان کی عمرانی بنے گی اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے ایسی ہے تو پھر یہ سارا سلسلہ پھر ہو آگے ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہے بہت ساری آگے باتیں ہیں پھر کرنے کو تو اچھا آسام صاحب امریکہ نے دھنکی دیا ایران کو ایران کی ہمت کو دعا دیتے ہیں کہ ابھی تک وہ ڈٹا کر رہا ہے ایران میں نے پہلے آپ کو بولا ہے کہ یہ کام ہمت ہمسلے سے ہوتے ہیں اب مہرکہ آپ دیکھیں کہ کہاں بیٹھا ہے دنیا کے ایک کونے میں ایسی ہی ہے اور وہ جو تڑیے لگاتا ہے وہ کس ویس پہ لگاتا ہے کہ اس نے موسلی عرب ممالک میں اپنی ویسیں بنا رکھیں ایسی ہی ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اس میں آگے اب نئی لڑائی کا سلسلہ ہے اب اس کی بیس ترکی میں ہے اس کی بیس کوئیت میں ہے اس کی بیس لبنان میں ہے اس طرح کے ایک دو ملکوں میں اور ہے اگر امریکہ ایران کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ اس کے اردگرد کی بیس یوز کرے گا ایسی ہی ہے اگر وہاں سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اگر ترکی میں جا کے وہ ایران پر مزائل مارتا ہے تو ایران مارے گا ترکی پر ایسی ہی ہے بربادی کس کی مسلم ممالک کی تو یہ ہمیشہ ان کی گھڑیا پالیسی رہی تھی جو ہمارے مسلمان ملک کو سمجھ نہیں آتی تھی ہمیشہ مسلمان ممالک کے بربادی کا جو راز ہے نا وہ تھا کہ ان میں رہنے والے سیاستان یا ان میں رہنے والے کوئی ایسے اتفاق نہیں ہیں جو بکھنے والے لوگ ہیں نہیں اتفاق کی بات نہیں ہے اس میں مسلمان ہسٹری میں ہمیشہ مسلمان بکھا ہے ایسی ہی ہے اور جو ایسے لوگ ہیں نا انہوں نے ان پہ حکمرانی کرنے کی وجہ ہی تھی کہ یہ مسلمان بکھتے رہے ہیں اندر سے غرداری کرتے رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو مرواتے رہے ہیں آپ کو میں بتا دوں کوئی یورپی یونین کوئی انگلین کوئی امیرکا اگر یہ آج سارے ایک ہو جائیں کہ ہم اپنے ملک کی اسپیس جنسی ہے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو امیرکا کہاں سے عملہ کرے گا جا کے اسرائیل سے کرے گا یا بڑی بیمار مارے گا انڈیا جا سکتا ہے کیونکہ انڈیا اس کام ہاتھی ہے لیکن انڈیا والے وہ اپنے ملک کے لئے اتنے پکے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی پربادی کبھی بھی نہیں چاہیں گے بلکل ایسی ہے اگر وہ ایسا کر گئے تو وہ ایک بڑا بینیفیٹ لے گے بینیفیٹ پھر کیا ہونا یہ پھر جانے شروع ہو جانی ہے بینیفیٹ تو ختم ہو جانے ہیں وہ انڈیا سے حملہ کریں گے تو پھر ہم بھی جنسا ہے وہ انڈیا میں حملہ کریں گے ایسی ہے تو یہ سلسلہ جنسا ہے پھر خطرناک وار کی طرف چلا جائے اچھا آسم صاحب امریکہ اور یورپی یونینٹ کا کیا لایا مل نیکس دیکھ رہے ہیں آپ کچھ میں نہیں ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا آپ دیکھنے کے ماضی میں وہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتے آئے ہیں ایسی ہے اوپر سے بیان تو یہ کرتے تھے کہ جی ہم جو اسرائیل فلسین پر زیادتی ہے کر رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ بیک ہینڈ سے اس کو سلسلہ بھی دیتے ہیں مضائل بھی دیتے ہیں پیسہ بھی دیتے ہیں خوراک بھی دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں ایسی ہے اوہ باز نہیں آسکتے ہیں یہ ایک بلوک ہے دورا وہ اس کی سپورٹ لازمی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی سپورٹ نہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ فیچر میں یہ دو بلوک بن جائیں گے اور یہ جنگ میں تیزی آئی تو یہ دو بلوک بن جائیں گے پھر یہ وار بڑھ جائیں گے پھر وہ آخری بس عالمی جہاں ہوگی جس طرح دیتے ہیں وہ خطر ہوگی آسان صاحب لاسٹ میں ایران تو ٹڈا کھڑا لیکن باقی جو ارمہ مالک ہیں پاکستان ہیں کیا میسی دینا چاہیں گے ان لوگوں میں؟ نہیں ضرورت ہے ہم کی یہ کٹھے ہو بھی نہیں سکتے یہ کٹھے ہو بھی نہیں سکتے یہ صرف ایک کام کرنے کے نیوٹل ہو جائیں آران لڑ سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اتنا دمخم ہے پاکستان لڑ سکتا ہے ساری دنیا کے ساتھ اتنا دمخم ہماری پاک فوج میں ہماری عوام میں ہے اور ادر ملک یہ عرب آپ کو میں نے بتایا ہے صرف صرف یاشیق میں یہ اندے ہو چکے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہے انہیں لڑنے والی یہ گزل سی قوم ہے یہ بددو قوم ہے یہ نہیں لڑ سکتے یہ اپنے ملک میں کوئی خطرہ ہوتا پاکستان کو کہتے ہیں خدا کرنا ہمیں اپنی فوج بیج لے میں کوئی خطرہ ہے وہ اس سے کہاں لڑنا ہے یہ واحد پاکستانی قوم ہے جو آپ کو عربوں میں کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا آپ اپنی فوج بیج لے ہمارا یہ میٹر ہے اس کو ذرا حد کرتے ہیں یہ ساری سکتے ہیں چین آج سے یہ تھی آج کی ہماری ٹو سٹوری کسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ لے کے بعد